خبیص قسم کے مرد سے جھا وہ اس کا کہیں رابطہ ہو جاتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ اکیلی عورت ہے اس کا آگے پچھے کوئی نہیں ہے وہ مکان تلاش کہہ رہی ہوتی ہے اور وہ اس کو غلط قسم کی آفر دیتا ہے کہ آپ کو مکان بھی لے دیتا ہوں آپ کو کھانے پینے کے لیے بھی دوں گا گھر کا قرائے بھی دوں گا سب کچھ دوں گا لیکن بدلے میں یہ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے اس کے تین بچے ہیں نا دو بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے یہ جس بیٹی نے نکاب کیا ہوا یہ دس سے گیارہ سال با مشکل اس کی ایج ہوگی اور ساتھ یہ دو اس کے بھائی بیٹھے ہوئی ہیں میں مفتی محمد ازر مدنی بانی فجانسی ایف فانڈیشن کل میں نے ایک پوسٹ کی تھی کہ ایک بے یارو مددگار عورت مجبور عورت ہے اس کی میں کچھ تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ عورت جو ہے وہ کراچی میں رہتی تھی تین بچے ہیں اس کے نا اس کا میاں جو ہے وہ نشے کا دی ہے اور اب اس قدر وہ نشہ کرتا ہے کہ اب بھی اس کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا ہے نہ بیوی کو پتا ہے نہ بچوں کو پتا ہے نہ اس کے بھائیوں والدین کو پتا ہے کہ وہ مرد کدھر گیا ہے نا تو اس وجہ سے اس کے جیٹھ دیور وغیرہ نے اس عورت کو بچوں سمیت گھر سے باہر نکال دیا کہ ہم تمہارا خرچہ نہیں اٹھا سکتے خیر وغیرہ اپنا تھوڑا بہت سمان جو وہاں سے اٹھا سکتی تھی جس میں کپڑے وغیرہ ہیں یا تھوڑے بہت برطن آپ کہہ لیں وہ سمان اٹھا کر وہ کراچی سے چلتی ہیں اور لاہور میں اس کی ایک سسٹر ہے ان کے پاس آ جاتی ہیں اپنی سسٹر کے پاس جو شادی شد ہے اس کے پاس بھی چند دن رہتی ہیں تو اس سسٹر کے گھر والے بھی جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں ہم اس کو مستقل طور پر یہاں نہیں رکھ سکتے اب یہ کافی دنوں سے آئی ہوئی ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ کوئی اپنا انتظام کرے خیر وہ بچاری وہاں سے بھی نکلتی ہیں لیکن ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا باگے جانا کہاں پا رہا ہے نہ کوئی یہاں پہ گھر ہے نہ کوئی مزیر اس کا کوئی جاننے والا ہے نہ اس کے والدین ہے کہ جن کے پاس وہ جا سکے تو بے یاروں مددگار وہ وہاں سے نکلتی ہے تو خیر وہ نکلتی نکلتی کسی طرح جاننے والی کوئی ہوتی تو وہ ساری صورتحال وہ میری وائف کو بتاتی ہیں اور ساری صورتحال پھر مجھے اپنی وائف سے معلوم ہوتی ہیں خیر وائف کسی طرح ان سے رابطہ کرتی ہیں اور اس عورت کو اور اس کے جو تین بچے ہیں نا دو بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے یہ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے اس کے تین بچے ہیں نا دو بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے یہ جس بیٹی نے نکاب کیا ہوا یہ دس سے گیارہ سال با مشکل اس کی ایج ہوگی اور ساری یہ دو اس کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ پچھلے تقریباً دس دن سے یہ بچے ہمارے گھر کے اندر رہ رہے ہیں اور ان کی والدہ جو ہے وہ ایک فیکٹری کے اندر کام کرتی ہیں اور اسی فیکٹری میں را جو ہے وہ گزارتی ہیں اور بچے خیر ان کے اس کی بیٹی جو دس گیارہ سال کیا اور دو بیٹے اس کے پچھلے آٹھ دس سن سے مسلسل ہمارے گھر میں رہ رہے ہیں اس کے بچوں کو ہم جو ہے وہ تعلیم دلوا رہے ہیں سکول وغیرہ میں داخل کروا کے ان کی تعلیم کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کروا دی ہے اسی دوران جو ہے وہ ہم نے بھی کوشش کی کہ کوئی مناسب سا گھر جو قرائے پر ہم ان کو لے دیں تاکہ یہ اپنے بچوں کے ساتھ وہاں رہیں اور فیکٹری سے جو ان کو پندرہ سولہ ہزار سیلری ملے اس سے اپنے گھر کا نظام چلائیں اور تھوڑا بہت جو ہماری طرف سے ہو سکا فضانسیو فاؤنڈیشن کے طرف سے ہم ان کی خدمت کر دیا کریں گے لیکن ہم کوشش یہی کریں گے کہ یہ بیہن اپنے بچوں کو خود محنت کر کے ان کو پالیں تاکہ اس کو دوسروں سے مانگنے کی عادت نہ پڑے اور یہی ہماری سب سے پہلی ترجیہ ہوتی ہے خیر وہ عورت مکان ڈونڈ رہی تھی ہم بھی ڈونڈ رہے تھے اسی دوران جو ہے اس کا کسی خبیص قسم کے مرد سے جو ہے اس کا کئی رابطہ ہو جاتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اکیلی عورت ہے اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے وہ مکان تلاش کر رہی ہوتی ہے اور وہ اس کو غلط قسم کی آفر دیتا ہے کہ آپ کو مکان بھی لے دیتا ہوں وہ آپ کو کھانے پینے کے لیے بھی دوں گا گھر کا کرایا بھی دوں گا سب کچھ دوں گا لیکن بدلے میں اس نے کیا بکواس کی کہ مجھے بدلے میں آپ کیا دو میں آپ کو گھر لے دیتا ہوں آپ کو کھانے کو دوں گا لیکن بدلے میں مجھے یہ چاہیے خیر وہ بہن نے جو ہے نا وہ اللہ تعالی نے اس کو اس چیز سے بچایا اب چونکہ میں بھی کوشش کر رہا تھا اس کے لیے گھر تلاش کریں ابھی میں آپ کو ایک گھر دکھا رہا ہوں یہ آپ اس گھر کو ذرا دیکھیں یہ گھر جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ ان کے لیے تلاش کی ہے اس گھر کا جو ہے وہ دس ہزار پیا رینٹ ہے اور کچھ اس کی ایک دو ماہ کی جو ہے وہ سیکیورٹی ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہر جگہ بھی ہوتی ہے تو خیر یہ آپ ابھی گھر کے مناظر دیکھیں یہ گھر آپ ہم نے اس گھر کی بات چیت کر لی ہے اور یہاں پر جو ہے اس بہن کا یہ تھوڑا وہ سمان بھی شاید آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہی سمان جو کراچی سے یہ لاسکی ہے وہ ہی ہم نے اس کے سپرد کر دیا تو آپ نے اس گھر کی کافر بھی دیکھی تو گزارش آپ سے یہ کرنی ہے کہ جس بائی سے جتنا ہو سکے وہ تعاون کریں تاکہ ہم ایک دفعہ اپنی اس بہن کو جو ہے وہ سٹینڈ کر دیں تاکہ یہ بہن اپنی بیٹی اور دونوں بیٹوں کے ساتھ جو ہے وہ اس گھر میں رہیں اور ایک دفعہ ہم ان کو پٹری کے اوپر چڑھا دیں اور اس کے بعد یہ خود محنت مزدوری کریں اور اپنے بچوں کا پیٹ پا لیں اور اگر کبھی ہم سے تھوڑا بہت ہو سکا کہیں اگر مشکل کوئی آئی یا ان کے بچوں کی تعلیم وغیرہ کے خراجہ جو ہم سے ہو سکا وہ ہم ان شاء اللہ ان کے ساتھ وقتا فوقتا تعاون کا سلسلہ جاری رکھیں گے لیکن ہماری ترجیح کوشش یہی ہوگی کہ یہ بہن اپنے بلبوتے پر اپنی مہنہ سے کوشش سے اپنے بچوں کا پیٹ پا لیں اپنے گھر کا رینڈ دینے کی کوشش کرے بجلی کے بل دینے کی کوشش کرے تاکہ دوسروں سے جب عورت مانگتی ہے تو پھر اس کے بدلے کچھ سے نہ ہنجار قسم کے دل کے روگی قسم کے مرد جو ہوتے ہیں وہ پھر کس قسم کے مطالبت کرتے ہیں تو ان شاء اللہ ہم نے اپنی اس بہن کو اس چیز سے بچانا ہے اور اس کے لیے ہمیں آپ کا تعاون درکار ہے اللہ پاک ہماری ماں و بہن و بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمائیں اور ہر مسکر سے دو چار مسلمان مرد اور عورت کی جو ہے وہ اللہ پاک خزانہ غیب سے مدد فرمائیں اور ہمیں بھی جو ہے وہ غریبوں کے ساتھ تعاون کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجاہی نابجیل آمین صلی اللہ علیہ وسلم اے خوصہ اے خوصہ نے رسل وقت دعا ہے امت میں تیری آکے عجب وقت پڑا ہے اے امت موسیقی